حکومت پاکستان کا ساتھ جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے کا اعلان وزیراعظم کی تمام جوانتوں سمیت قوم سے احتراج میں شرکت کی اپیر وزیراعظم شہبان شریف کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے جمعہ ساتھ جولائی کو سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتراج ہوگا ریلیاں نکالنی جائیں گی پوری قوم یک زبان ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دیکی وزیراعظم کا جمعہ رات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ سویڈن واقعے پر لاحی عمل بنایا جائے گا مشترکہ ترارداد منظور کی جائے گی وزیراعظم نے کہا کہ قرآن کی حرمت ہماری ایمان کا حصہ ہے اس کے لیے ہم سب ایک ہیں پارلیمنٹ فورم سے کون کے جس بار کی بھرپور ترجمانی کی جائے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے ترجمان کاؤنسل کی مطابق مذہبی منافرت پر اجلاس ممکنہ طور پر رواں ہفتے کے آخر میں ہوگا چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کا سویڈش پارلیمنٹ کے سپیکر کو خط سویڈن حکومت پر اسلام سب اطالی غلط فہمیاں دور کرنے پر زور خط میں کہا کہ جید دید دور میں مذہبی جذبات کی بے حرمتی کے لیے کوئی گنچائش نہیں اسلام ہمیں دوسرے مذاہب یا مقدس کتابوں کی توہین سے رکھتا ہے قرآن ایک لازوال رہنما اور تشدد کی سکتی سے حوصلہ شکنی کرتا ہے دنیا کو اسلام کی حقیقی مفہوم اور پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے حقیقت میں یہ ایک قرآن نہیں بلکہ دو عرب مسلمانوں کے دل کو جلایا ہے بہت بڑے پیمانے پر قرآن کریم کی مانگ ہے پاکستان، سعودی عرب، عرب امارات اور تمام ملک اور پھر یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے قرآن پاک کی عمد پر پوری عمد متحد اور یک جان ہے جماعت اسلامی کا جمعہ کو ملک گی رہتا ہے چانچ کا اعلان امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حقیقت میں دو عرب مسلمانوں کے دل کو جلایا گیا ہے ایسا عمل کر کے لوگوں نے اپنے اندر چھپی جہالت کا اظہار کیا ہے مغرب میں قرآن پاک کی ڈیمانڈ ہے اس لیے کچھ دہشت گڑوں نے گستانکیاں شروع کی ہیں چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آسانت نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایسے واقعات عالمی امن کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں پورا مغرب اس وقت عالمی اسلام کا فوبیہ کا شکار ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید بیچانی پائی جاتی ہے ترک صدر نے مضموم واقعات کو اسلام مقالف نفرت انگیز مہیم کا حصہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی آزاد یہ اظہار رائے نہیں ہے ترکی سویجن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرتا رہے گا سعودی عرب کا سویڈش سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اہتجاج مراکش نے سویڈن سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے پورا فرانسز نے بھی شیطانی فیل کی مصمت کر دی ہے کہاں کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب اور اس کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے نیب ترمیمی آرڈیننس کے نئے نکاک سامنے آگئے ہیں جھوٹا کیس کرنے والے کو تین سال قید بھگتنا ہوگی کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا چرم قرار گواہ نے کچھ چھپایا تو اس کی معافی منصوب ہو جائے گی اور معافی منصوب پر گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے سامنے ریکارز کروائے گا آرڈیننس کے مطابق چیرمن نیب کو مقدمے میں کسی فرٹ کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار ہوگا لیا رازی کرپچن سکینجل میں چیرمن پی ٹی آئی کی تلبیہ انٹی کرپچن نے آج طلب کر دیا سابق وزیراعظم کی بہن اور بہنوائی بھی طلب ادھر دہشت گردی کے تین کیسز میں چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت میں دس جولائی تک توسی چھے دیگر مقدمات میں بھی دس جولائی تک ابوری زمانت میں توسی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ منتقلی کیس اور توشہ خانہ میں تیرہ جولائی تک توسی تھانہ کھنہ میں انیس جولائی تھانہ شہزہ ٹاؤن میں دس جولائی تک ابوری زمانت میں توسی کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ماتحد عدالت کا فیصلہ کالا دم قرار دے دیا چیرمن تحریک امصاف کی درپاس دوبارہ سمات کے لیے ٹرائل کورٹ کو ارسال ٹرائل کورٹ نے تحفظات سنے بغیر فیصلہ دیا کئی قانونی مسائل حل ہوئے بغیر رہ سکت گئے اور سات روز میں چیرمن پی ٹی آئی کی درپاس پر فیصلہ کریں گے آٹھ سوالات کے بعد سے جوابات دیے چاہیں گے چیف جسٹس علام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ شہاری کر دیا کوئی حکم نہیں دے سکتے گرفتانی سے بھی نہیں روک سکتے سپریم کورٹ کے دورپنی بینچ نے وکیل قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی استعدادہ مسترد کر دی اور حکم امتنا کی عرضی بھیرت کر دی گئے ریمارکس دیئے کہ لارجر بینچ کی تجویز کے ساتھ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں تین رکھنی بینچ تشکیل دینے کی استعدادہ موقف اپنایا یا دو رکھنی بینچ نے کیس میں حکم امتنا جاری کرنے پر بے بسی کا اصحار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودہ روزہ نفاس تیز زمانت منصوب گجرانت میں ترقیاتی منصوبوں میں مالی بے زبکیوں کا الزام نیب لاہور نے چاہدری پرویزلاہی سے ترقیاتی منصوبوں میں کرپچن پر جواب مانک لیا پرویزلاہی نے دو ہزار بائیس تیز میں گجرانت میں اربو روپے کی منصوبوں کی منصوبی تھی نیب نوٹس کے مطابق ترقیاتی کاموں کے چھیکوں میں بے زبکیاں ہوئی ہیں پرویزلاہی نے تیز ارپٹ بیانیس کروڑ کے منصوبوں میں کھپلے کیے ہیں نیب نوٹس کے مطابق بے زابط کیوں میں مونی صلاحی کے پرسنل سیکیٹری بھی ملوث ہیں سوہیلاوان نے پرویزلاہی کے لیے رشوت کٹ بیکس وصول کی ہیں اور پرویزلاہی کو چھے جولائی کو جیل سپریڈنٹن کے ذریعے جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی تحریک انصاف کی آخری حکومت بھی گر گئی ہے جالی ڈگری کیس میں وزیراعلا جی بی خالد خرشید ناہل کرا چیف کوچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تین ججز پر مشتمل بینچ نے استعمال کی ناہلی آرچکل 62 اور 63 کے تحت ہوئی وزیراعظم شہبان شریف نے ثابت وزیراعلا حفیظ الرحمان کو اسلام آباد طلب کر لیا فیصلے کو چیلنج کریں گے تحریک انصاف کا اعلان خالد خرشید کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کرسی کے کوئی احیت نہیں ہمیشہ پی جی آئی کا ورکہ رہوں گا نیا وزیراعلا ہماری جماعت کا ہی بن گا جب فیصلہ ہے تو جو میں نے جو میرا سب سے پہلا جو تھا ہمارے پارلمانی کمیٹی پوری بیٹی تو میں نے کہا شکر اللہم دلیتا کیوں کہ یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں میں بتا رہا ہوں کہ میری اتنی حیثیت یا اوقات نہیں تھی اللہ نے مجھے دھائی سال مجھ سے چھٹے نہیں ہے اللہ نے مجھے دھائی سال دیئے تھے میں اس کے اوپر شکر گزار دے اور کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے انسان کی جیت کرسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی جو جیت کردار کے ساتھ ہے بلاول بھٹو جابان کے سرکاری دوہرے کے بعد میجی دوہرے پر امریکہ روانہ ایک ہفتے تک قیام کا امکان بلاول امریکی تنک ٹینک کی کانفرنس میں شریف ہوں گے دورے میں سفارتی سطح پر آم ملاقاتوں کی سرکاری یا سفارتی سطح پر تصدیق نہیں ہو سکے اس تحقام پاکستان پارٹی عوام کی آواز بنے گی بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے پارٹی کے سرپرست جانگیر ترین کا اعلان آمریکیانی اور رون چوہدری سے ملاقات میں پارٹی کی سیاسی سرگرمیہ دیز کرنے کا بھی فیصلہ اس تحقام پاکستان پارٹی کی قیادت کی آئندہ لاحی عمل پر مشابت پارٹی کی الیکشن کمیشن میں ریجسٹریشن مہم سازی اور دیگر ملک پر بھی بات جانگیر ترین نے کہا کہ پارٹی کے منشور میں ملک کو درپیش چیلنجز کا حل تجویز کیا جائے گا پارٹی ملک میں تعمیری سیاست کرے گی آمریکیانی اور رون چوہدری نے مختلف سیاستی شخصیات سے رابطوں کے بارے میں جانگیر ترین کو اعتماد نہیں گیا حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا چیف جسٹس کی تنخواہ میں دو لاکھ چار ہزار آر سو پینسٹ روپے اضافہ ججز کی تنخواہ میں ایک لاکھ ترانی ہزار پانچ سو ستائیس روپے اضافہ کیا گیا چیف جسٹس کی پرانی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار تین سو چوبیس روپے آئی ایم ایف سے کرس کا معاہدہ ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی انٹر بینک میں ڈالر دس روپے 64 پیسے سستان 275 روپے 35 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی پانچ روپے کمی 284 پر پہنچ گیا دیگر کرنسیز کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی آنچ یورو اور پاؤنگ تیرہ روپے سستان درہم کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے کی کمی ریان کی قدر 3 روپے 70 پیسے کم ہو گئی سونا بھی 2200 روپے فی 12 سستان نئی قیمت 2,5,000 ہو گئی سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی ایفکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب وزیریعاصم شہباز شریف ایفکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے ایفکس کمیٹی میں آرمیچریف جینل آس سم منی بھی شامل چاروں صوبائی وزیراعی آلہ اور وفاقی وزیرا بھی اجلاس میں شرکت کریں گے ایفکس کمیٹی قیام کے بعد اٹھائے گئے اقدامات کا جائسہ لے گی ڈواما بیرون ممالک سے سرمایہ کاری کے لیے وفور کی آمد کا امکان وفور کی آمد اور سہولت کاری کے لیے ایفکس کمیٹی لاہی عمل کی منصوری ہم ایک ایسا سٹیرژیک پلان لے کے آئیں جو کہ اگلے پانچ سال میں سٹیرژ بینک کو اس لیول سے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا سکتی اور اس میں ہم نے اپنی ویژن کو کچھ ایمپروو کیا ہے جس کا فوکس سٹیرژ بینک کی کریبیلٹی انڈیپینڈنس اور انکلوسیونیس کو ایمپروو کرنا ہوگا دو سال میں مہنگائی کی شرحہ پانچ سے سات ملک کی برامداد بھرنے لگی تجارتی خسارے میں ترے سٹ فیصد کمی واقعہ ہوئی جون کے دوران برامداد آٹ فیصد اضافے کے سات دو ارب سنتیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں اسی عرصے کے دوران ملکی درامداد میں تین فیصد کمی چار ارب اٹھار کروڑ ڈالر پر آ گئی ہیں جون میں مہانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں پندرہ فیصد کمی ہوئی ہے تجارتی خسارہ ایک آشارہ آج ارب ڈالر رہا سالانہ بنیاد پر ملکی برامداد میں انہیس فیصد اور درامداد میں سنتانیس فیصد اور تجارتی خسارے میں ترے سر فیصد کبی ریکارڈ کی گئی ہے دن کو چین نہ رات کو آرام گرمی آتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خوف ناک آزام شار فال پانچ ہزار پانچ سو میگا وارڈ سے بھی اجیرن بناتی گئی ہے کراچی میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی بندش مامور بن گئی لاہور اور فیصل آباد میں گھنٹوں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ پشاور میں شہریوں کا سبھ جواب دے گیا آہم شہراؤں پر بجلی بندش کے خلاف شدید احتجاز کوئٹا میں بھی شہری بیزار دورانیا 16 گھنٹے سے 18 گھنٹے تک پہنچ گیا 6 6 8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی عوام کے اوپر بہت ظلم ہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اوپر ہو گئی ہے کمنا جو ہیں وہ عوام کی حالت ہزار پر رہن کریں کم سے کم بجلی تو دے دیں اتنی لوڈ شیٹنگ ہے اتنی گرمی ہے اتنی پانی بھی ہے عید کے بعد ہم نے بجلی دیکھی نہیں ہے بہت لوڈ شنگ ہے تین چار دن لائٹ ہی نہیں تھے بجلی کی غیر اعلان لڈ شیڈنگ نے سب کچھ درہم برہم کر دیا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی مشین کا پہیہ رک گیا مزدور بے روز کار ہونے لگے اور تاجر کاروبار متاثر ہونے پر دوہائیں دینے لگے امتیانات کی تیاری میں مصروف طلبہ بھی پریشان ہے گھروں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے کراچی میں حیزے کی وباہ پھوچ پڑی ہے زلہ شرکی اور ملیل میں پانچ افران جان بھاک ہو گئے ہیں تین سو پچاس سے زائد ہسپتاروں میں داخل ہیں گندے پانی سخت گرمی گوش کے استعمال سے صورتحال تشویش ناگ ڈاکٹرز نے خبر اور حیزے کی وباہ تیزی سے بھرنے کے خرش ساتھ تی بی ماہرین کا شہریوں کو پانی اُبار کرتی نے اور گھر کا کھانا کھانے کا مشورہ تیل خریدنے کے پیسے نہیں بیشتر پاور پلانٹس اسی وجہ سے بند پڑے ہیں چرم نیپرا نے بجلی کی لود شیڈنگ کی اصل وجہ بتا دی قائمہ کمیٹی جلانس میں توصیف فاروقی نے لائن لاؤسز سے متعلق پالیسی مسترد کر دی کہاں پاور جوی سمارٹ میٹرنگ کی طرف جائے سمارٹ میٹرنگ سے بجلی اس سے کی بند ہوگی جو بل نہیں دیتا ہکومت روز ڈالر کا نیا ریج میڈیا پر چلا دیتی ہے لیکن مارکٹ میں ڈالر ہے ہی نہیں پروپیگنڈے کے زور پر مویشت نہیں چلتی پی جی آئی ڈی نما حماد ازر کا ٹویٹ سوال کیا کہ بتائیں کہ امپوچ درکھ کر دیا ہے مویشت کا اور اب بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے آم انتخابات کے لیے انتخابی نشان کا حصول پی جی آئی نے بلے کی نشان کے لیے الیکشن کامیشن سے رجوع کر لیا چرمن تحریک انصاف کی منظوری سے باز آفتہ درخواست تائر کر دی گئی درخواست میں بلے کی بطور انتخابی نشان الوچمنٹ کی اسطدا کر دی گئی نواز شریف پر صحافی ارشت شریف کے قتل کا الزام لگانے والے تصنیم حیدر کو لندن پولیس نے تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے روامہ کے بست میں لندن پولیس تصنیم حیدر سے پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں دیا وہ نے جماعت اسلامی کے کرتو کی وجہ سے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا حسند حکومت پہ الزام تراشیوں کے شاس سے جماعت حسند جائے گا ڈاکے کو ڈاکہ ہی آ جائے قبول نہیں کیا جائے اور اس کے اور کانون لڑا ہی لڑے کراچی والوں کو مرتضی وحاب سے بہتری کی کوئی امید نہیں ہے متحدہ قومی مومنٹ کا اعتراف خالد مقبول کی زیر ستارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا بیان میں کہا گیا کہ کراچی سے کشمور سے اور سندھ کی بدحالی پیپلز پارٹی کی عوام کی نسل خوشی کر رہے ہیں جلاس میں عام انتخابات کی سیاسی حکمت امنی سیاسی صورتحال ووٹر لسٹروں کی خرابیوں کی نشان دہی اور درستگی کی حکمت امنی پر بھی بہا شیط ہوئی کراچی ووٹر اینڈ سیویج بورج کے چیرمین امیر کراچی ہوں گے گورنر سندھ نے کراچی ووٹر بورج سے مقبہ لگ ترمین کانون کی منظوری دی ہے کانون کی منظوری سے میر بلدی آئے اسمہ کراچی کے اختیارات میں بھی اضافہ ہوگا اسے قبل ووٹر اینڈ سیویج بورج کے چیرمین وزیر بلدیان سندھ ہے پاکستان خطے میں ترقی خوشحالی اور امن کے لیے کوششا ہے ریاستی دہشتگردی کی دھرپور مصمت ہونی چاہیے دہشتگردی سے نپٹنے کے لیے سب کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کاشنگھائی تنظیم کے سربراہی جلاس میں ورچوک خیتاب شہباز شریف نے کہا کہ بے گناہ انسانوں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ پوری قوت سے لڑی جا رہی ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بے پنخ قربانی دی ہمت اور بہادری کا دوسرا نام شہید کیپٹن کرنل شیر خان شہید کیپٹن کرنل شیر خان آج کے دن شہادت کے ربے پر فائز ہوئے کارگل میں دشمن پر اپنی دھاک بچانے اور ہی بتاہی کرنے والے انتیس سالہ پاچھی جوان کو بہادری کے احساس میں نشانی حیدر سے نماز آگیا ملک میں مانسون کی انچری اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشکوار لاہور میں تیز آنڈی کے بعد موصلہ دھار بارش سے حفظ ختم مری اور گردنوہ میں بھی پارہان رحمت اور یالہ باری گجرات، سرائی علمکیر، سیادکوچ، ناروال، مزفر آباد اور آسات کشمیر میں بادل خوک برسے مہکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا حالیہ سلسلہ آرچولائی تک جارے رہے گا افغانستان میں بیوٹی پالرز پر پابندی آئے تالیبان حکومت کے محکمہ اقلاقیان کی زبانی اقامات پر کابل سمیت ملک بھر میں بیوٹی پالرز پر پابندی لگاتی گئی ہے کابل میونس پولیٹی میں قائم حکام بیوٹی پالرز کے لائسنس بھی منصوب کر لیے گئے ہیں اس سے قبل تالیبان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیمی اداروں پاکس سینیمان گھر اور دیگر تفلیح مقامات پر جانے پر بھی بابندی آئیت کی جا چکی ہے ٹینس کنگ روجر فیڈر کا سینٹر کوچ پر والہانہ استقبال ہوا رائل باکس میں آمد پر شہزادی کیچ مجلٹن اور ہزاروں مددہوں نے خوش آمدید کہا اس موقع پر بیس بار کے گرانڈ سیلم چیمپئن کی اہلیہ بھی موجود تھی ایک منٹ سے زائد وقت تک فینس جذباتی انداز میں تالیہ بجا کر اپنے ہیرو کو کراچ تحسیم پیش کرتے رہے ہیں ہمت جوار عمر کے نمبر حیران 99 سال کی دادی نے ہزاروں فٹ کی بلندی سے چلانگ لگا دی سالگیرہ کو یادگار بنانے پر خوشی سے نحال بیٹوں اور خوتوں کے سامنے پیراشورٹ سے زمین پر پہنچ کر خوشی کا اظہار کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کی بڑی ایت کی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں ایدالعظہ کے موقع پر لیاکتابار ٹاؤن آفیس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیل لگ گیا ہے سنس سالیڈ ویس منجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے بڑی ایت کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈی وی ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو پٹانے کا سلسلہ جب وہ شروع کر دیا گیا بڑی ایت کی ٹرانسپیشن ستاہون فیصد عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے